لوز اور سیگی سکن کو کس طرح سے ٹائٹن اپ کیا جائے کس طرح سے رنکلز اور فائن لائنز کی اپیرنس کو ڈیلے کیا جائے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک پیور اورگینک ٹریٹمنٹ جس کو استعمال کر کے آپ اپنی سکن کو ٹائٹن اپ کر سکتے ہیں رنکلز اور فائن لائنز کی اپیرنس کو ڈیلے کر سکتے ہیں ایون اگر آپ کی سکن پر آلریڈی رنکلز اور فائن لائنز اپیر ہو گئے ہیں تو آپ ان کی اپیرنس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں السلام علیکم my youtube family امید کرتی ہوں آپ سے بلکل ٹھیک ہوں گے میں ہوں نیدہ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو کلک کریں داکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائیں ہوں ایک بہت تھی زبطہ ساتھ ٹریٹمنٹ جس کو استعمال کر کے آپ اپنی سکن کو ٹائٹن اپ کر سکتے ہیں رنکلز اور فائن لائنز کی اپیرنس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اور سکن کو ایک دم کلیر اور گلوئنگ بنا سکتے ہیں تو چلیے جلدے سے آج کے ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ اف اول آپ کو چاہیے ہے ایک کلین بول اس میں آپ لیں گے یعنی میتھی دانا کا پاوڈر اگر آپ کے پاس میتھی دانا ہے تو آپ اس کو مکسے جار میں گرائنڈ کر کے ایک فائن پاوڈر بنائیں یعنی یہ آپ کو مارکٹ سے بہت ایزلی مل جائے گا میتھی دانا میں بے شمار بیوٹی پروپرٹیس پائی جاتی ہیں اس میں بیٹمین اے بی سی اور فالک ایسٹ پائی جاتا ہے جو آپ کی سکن کے لئے بہت کمال کے ریزلٹس رکھتا ہے اس کا استعمال آپ کی سکن کو ریجوینیٹ کرتا ہے ڈیڈ سکن سیلز کو ریموف کرتا ہے سکن پر موجود رینکلز اور فائن لائنز کو ریڈیوز کرتا ہے اور سکن کو ٹائٹن اپ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں موجود ویٹمین سی آپ کی سکن کو گلوئنگ اور وائبرنٹ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے سو نیکسٹ ہمیں چاہیے ہے ون ٹیبل سکون آف رائز فلاور یعنی چاول کا آٹا چاول کے اندر بیشمار ایسے کمپاؤنٹس پائی جاتے ہیں جو آپ کی سکن کو ٹائٹن اپ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس میں بیشمار اینٹی ایجنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں چاول کا استعمال آپ کی سکن کو کلیر گلوئنگ اور گلاس سکن بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اس کا استعمال آپ کی سکن سے ڈاک سپورٹس اور پیگمنٹیشن کو ریڈیوز کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اب ان دونوں پاؤڈرز کو آپ نے اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اس کا پیسٹ بنانے کے لیے ہم یہاں ایڈ کریں گے ہنی یعنی شہر اس میں آپ ٹو ٹیبل سپون شہر ایڈ کریں گے اور اس کا ایک سمودھ پیسٹ بنائیں گے اس کی میکسنگ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے لیکن آپ نے اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے تو میکسنگ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسر کچھ اس طرح کا دیکھے گا اب اس کی اپلیکیشن کیسے کرنی ہے اس کو اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو ویٹ کر لینا ہے فیس کو ویٹ کرنے کے لیے آپ روز ہوتر یا نارمل پانی کا استعمال کر سکتے ہیں تو فیس کو ویٹ کرنے کے بعد آپ اس کی اپلیکیشن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ایزلی آپ کے فیس پر سپریڈ ہو جائے گا تو آپ کی ایک تھک لیر اپلائے کر لینا ہے اور فیفٹین منٹس کے لیے چھوڑ دیں پیفٹین منٹس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے اپورڈ ڈائریکشن میں رب کرتے ہوئے آپ اس کو واش کریں گے نارمل پانی سے واش کریں گے کسی فیس واش کا استعمال نہیں کریں گے ویڈن ون یوز آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کی سکن کتنی کلیر ہو گئی ہے برائٹن اپ ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اس میں رائز فلاور کا استعمال کیا ہے فینگریک سیٹس پاودر کا استعمال کیا ہے یہ دونوں ہی انگیڈنس ویٹیمن سی سے بھرپور ہوتے ہیں ان دونوں کے استعمال آپ کی سکن کو کلیر اور برائٹن اپ کرتا ہے سکن پر موجو پیگمنٹیشن اور ڈاک سپورٹس کے اپیرنس کو ریڈیوز کرتا ہے تو اگر آپ آلٹرنیٹیو ڈیز میں اس فیس پیک کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکن سے ایجنگ کے سائنس کو بہت جلدی ریڈیوز کرے گا آپ کی سکن کو اگنم کلیر اور ریڈینٹ بنائے گا اس فیس پیک استعمال لیڈیز اور جنٹس دونوں کر سکتے ہیں کسی بھی ایج گروپ کے لوگ کر سکتے ہیں اس فیس پیک استعمال کے بعد لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا فیشل کروایا ہے کیونکہ اس فیس پیک کے بہت انسٹنٹ ریزلٹس ہیں کوئی بھی ڈاک سپورٹس پیگمنٹیشن کا نشان سب ختم ہو جائیں گے انی کا استعمال آپ کی سکن کو ڈیپ موسٹرائز کر دیتا ہے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گے کہ آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بہت ہی کمال کا فیس پیک ہے آئی ریلی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر میری ویڈیو آپ کے لیے ہیلک فل ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کہ میری ویڈیو کے ساتھ آپ تکلی اجازت نہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ